السلام علیکم یوورز کھانے کی چاہت میں خوش آمدید آج میں آپ کو فش کٹا کٹ کی ریسپی بتانے جاری ہوں جو کہ بہت ہی آسان اور جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے فش لینی ہے اور فش کو ہلکا سا فرائی کر کے اس کے اندر سے کانٹے نکال دینا ہے اگر کانٹوں کے بغائر ہے تو زیادہ اچھی بات ہے اس کے علاوہ ایک پیاس لینی ہے آپ کو چاپ کر کے کٹی بھی میٹ چاہیے تھوڑی سی تھوڑی سی ہلدی چاہیے تھوڑا سا زیرہ چاہیے بھناوا اس کے علاوہ کٹاوا دھنیا چاہیے آپ کو اور ایک چمت چاٹ کا مسالہ کسوری میتھی تھوڑی سی گرین چلی اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اجوائن اور آپ کو دھنیا پودر بھی چاہیے اب آپ کو فرائی پین کو گرم کرنا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے آپ نے اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں یہ جو بھی میں نے مسالے کی آپ کو کونٹیٹی بتائیے میں نے اپنے فش کے اکارڈنگ بتائیے اگر آپ کو زیادہ فش یوز کریں گے تو آپ یہی مسالہ تھوڑا تھوڑا زیادہ ڈال دیجئے گا سب سے پہلے اب ہم پیاس کو فرائی کریں گے ہلکا زیادہ آپ نے لان نہیں کرنا ہلکا سا لائٹ براؤن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے زیرا اور جو کٹاوہ بھناوہ دھنیا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دینا اور پیاس کو تین منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے میں آپ کو ویورز یہ بات بتانا چاہتے ہوں یہ میری مدر کا چینل ہے پلیز آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہر ویڈیو کو لائک کریں ہمیں آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اب یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئی ہے پیاس اب اس میں ہم باری باری کر کے سارے مسالے ایڈ کر دیں گے گرین چلی پہلے ہم نے دالیے پھر کٹاوہ کٹیوی لال مرچ دالیے دھنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر اجوائن کسوری میں تھی یہ ساری چیزیں ہم نے اس میٹ کر دینی ہے اب اس کو مسالہ دالنے کے بعد دو تین منٹ تک آپ نے فرائی کرنا ہے بھوننا ہے مسالے کو بہت زیادہ دیر تک نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے فش اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد مزید پانچ منٹ اور پکانا ہے اس کو اور تھوڑا سا اس کو کوٹنا بھی ہے جیسے آپ نے بزاروں میں دیکھا ہوگا اگر کٹا کٹ بنتے ہوئے کہ جس طرح سے چمس سے اس کو کیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے بارک نہیں کرنا ہے بس آپ نے ہلکہ ہلکہ اس کو کوٹنا ہے اگر آپ کے مچھلی کے بڑے بڑے پیسس ہیں تو آپ کو تھوڑا زیادہ محنت ہوگی اگر آپ نے اس کو تھوڑا کم چھوٹے پیسس رکھا ہوگا تو ایزی لے آپ کا ہو جائے گا بس اب یہ کٹا کٹ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کے مطابق اس کے علاوہ آپ ہرہ دھنیا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیجئے گا گارنیشنگ کے لئے یہ اب بلکل تیار ہے ہماری کٹا کٹ فش آپ اس کو ضرور ٹرائے کرے گا نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اور گرین چٹنی کے ساتھ تو بہت ہی آپ کو مزیدار لگے گی یہ ویوورز اگر آپ کو ہماری ریسپی پسنا ہے ہمارے چینلز کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ